بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ساتھ مسلس کی دیکھنے میں کس طرح ہوتا ہے کیونکہ اس میں بندل میں بندل پر بندل میں بندل یہ عجیب سی بات اچupہ بلکل بندہ نائم ہو جاتا ہے تو اس کی ان طرح ایک سمپل مثال جب آپ کے ساتھ ایک باکس ہے اس باکس کے اندر مزید باکس ہے پھر آپ مزید باکس کو اٹھا اس میں سے ایک باکس کو اٹھاتے ہو تو پور اس کے اندر پھر چوٹے چوٹے باکس ہوتے ہیں پھر آپ ان میں سے ایک باکس کو اٹھا رہے تو تو ان کے اندر پھر باکس ہوتے ہیں تو اس طرح مسل میں بھی کچھ اس طرح ہی فینومینا ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ کنٹریکشن انڈ ریلیکسیشن کے لیے اس طرح ہونا یہ ضروری ہے سو لیٹسی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سکیلیٹرل مسل سے وہ دکھنے میں کس طرح ہوتے ہیں دیکھنے میں جو ہے آپ کے ساتھ اگر ایک مسل کو اٹھا لیتے ہو تو یہ آپ کے ساتھ ایک مسل ہے جس اس کے اندر بہت سارے بندلز ہوتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں مسل کے لوکیشن پر کہ تائیز میں جو مسلز ہوتے ہیں ان میں بندلز زیادہ ہوتے ہیں ہینڈ میں زیادہ ہوتے ہیں مطلب ڈیفرنٹیریہ پہ جو مسلز ہوتے ہیں جبڑے میں کم ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹیریہ پر یا ہینڈ میں کم ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹیریہ پر جو ہے آپ کے ساتھ مختلف قسم کے بندلز ہوتے ہیں تو اب آپ ایک بندل اس میں بہت سارے بندل ایک مسئل کے اندر آپ ان بندل کو اٹھاتے ہو تو بندل آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں کہ جن کے اندر پھر مزید سے جو ہے ٹی شوز ہوتے ہیں جس کو میں بعد میں ڈسکس کروں یہاں پر تو یہ ایک بندل ہے اس بندل کے ممبرین کو جو کہ سپورٹ کرتے ہیں میکینکلی سپورٹ کرتے ہیں یعنی ایک بندل دوسرے بندل سے جو ہے کور کر دیتے ہیں اور ایک بندل کو بون سے کور کر دیتے ہیں مختلف قسم کے سٹریس سے کور کر دیتے ہیں تو اس ایک بندل کا ایک ممبرین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپی مائی سیم اپی مائی سیم آپ نے ایٹا کے لیے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ بندل کے ممبرین کو اپی مائی سیم کہتے ہیں اچھا اس کے بعد جو اس کو مثل بندل کہتے ہیں پھر اس کے اندر اس کے ممبرین کو اپی مائی سیم کہتے ہیں جب آپ اس بندل کو دیکھتے ہو تو اس میں گروپس آف ٹیشوز ہوتے ہیں بہت سارے گروپس آف ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ وہ بھی لیٹرلی فائبرز ہوتے ہیں اس طرح تو وہ ایک گروپ آف ٹیشو دوسرے گروپ آف ٹیشو تیسرے گروپ آف ٹیشو اس طرح آپ کے ساتھ ٹیشو کے گروپس ہوتے ہیں آپ ان میں سے ایک ٹیشو کو نکال لیتے ہیں اس کو اس طرح جو ہے انلارج کر دیتے ہیں اس کے اندر بہت سارے گروپ آپ ٹیشوز ہوتے ہیں آپ اس میں سے ایک ٹیشو کو نکال دیں جب آپ اسے ایک ٹیشو کو نکال دیتے ہیں تو آپ کو وہ بھی اس بندل کی طرح نظر آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں اور وہ سیلز بھی جو ہے آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اس طرح فائبرک لائک ہوتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ایک ٹیشو جس کا اپنا ایک ممبرین ہوتا ہے اب اس کا جو ممبرین ہے یہ فیزیالوجی آپ کو یہ بھی ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں کہ اس کی ممبرین کا جو فنکشن ہے وہ آپ کے ساتھ لیٹرل مومنٹ آف دا کنٹریکشن مومنٹ جو ہے وہ لیٹرل کنٹریکشن مومنٹ آف دا مسل جو ہے اس ممبرین کو یہ ممبرین اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں اب آپ کے ساتھ ایک ٹیشو کو فیسیکلز بھی کہتے ہیں اور اس فیسیکلز کے اندر ٹین ٹو ہنڈرڈ سیلز ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے سیلز ہوتے ہیں ٹین ٹو ہنڈرڈ سیلز ہوتے ہیں اور اس سیل کو مسل کنڈیشن میں مسل فائبر بھی کہتے ہیں اس ٹیشو کے اندر جو آپ کے ساتھ مسل فائبر ہیں یا مسل فائبر ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ٹین ٹو ہنڈرڈ فائبر ہوتے ہیں آپ ان میں سے ایک فائبر کو نکال دیتے ہیں ہم اس میں سے ایک فائبر کو ہنڈرڈ یا ٹین ٹو ہنڈرڈ میں سے کسی بھی ایک کو ہم نکال دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پھر ان لارج کر دیتے ہیں سو یہ آپ کے ساتھ ہے مسل سیل یا مسل فائبر جو ایک ٹیشو کے اندر یا فیسیکلز کے اندر موجود ہوتے ہیں اب آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک سیل کا ایک پہلا کورنگ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ممبرین ہوتا ہے سو پہلا کورنگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈومیسیم انڈومیسیم کا جو کام ہے یہ فنکشن آف دے مسل میں میں سمجھا دوں گا کہ یہاں پر اس سیل کے اندر بہت سارے فائبرز ہوتے ہیں جس میں انڈوپلازمی کرٹیکولم ہوتا ہے اور اس انڈوپلازمی کرٹیکولم کے اندر کیلشیم چارج ہوتا ہے تو اس چارج کو اگر دوسرے سیل کے ساتھ انٹرکٹ کیا جائے تو ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی اس لئے یہ انڈومیسیم کور کرتے ہیں سارے فائبرز کو تاکہ اس کا جو چارج ہے وہ دوسرے سیل کے ساتھ انٹرکٹ نہ کرے تو یہ انسولیشن پروائیڈ کرتے ہیں ایک سیل کو اچھا اب اب کے ساتھ اس کے ممبرین یہ سیل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ممبرین بھی ہوگا تو اس کے ممبرین کو کہتے ہیں سارکولیما اس کے ممبرین کو کیا کہتے ہیں سارکولیما یہ اس کا ممبرین ہے اور اس ممبرین کے اندر لیکوڈ جس طرح سائٹوپلازم ہوتا ہے وہ سائٹوپلازم بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سارکوپلازم اس کے سائٹوپلازم کو سارکوپلازم اس کے ممبرین کو سارکولیما اس کے انڈوپلازمک ریٹیکولم کو جو اس فائبر کے اردگریس طرح اٹیچ ہویا ہوتے ہیں جس کو میں ابھی ڈسکس کروں گا اس کو کہتے ہیں سارکوپلازمک ریٹیکولم یہ تین چیزیں آپ نے ایٹا کے لئے یاد رکھنی ہوگی کہ آپ کے ساتھ سارکوپلازمک ریٹیکولم انڈو پلازمک کو سرکو پلازمک ریٹیکولم میمبرین کو سرکولیما اور سارٹو پلازم کو سرکو پلازم کہتے ہیں اچھا یہ جب آپ کے ساتھ اچھا یہ جو آپ کے ساتھ مسل ہے اس کے اندر ملٹی نیوکلی ایٹڈ ہے ملٹی نیوکلی ایٹڈ کیوں ہے جب آپ میوجینیسز کو پڑھتے ہیں جو دیولپمنٹ آف دم مسلز ہوتے ہیں تو پہلے اس میں جو پرکرسر سیلز ہوتے ہیں یہ بہت سارے سیل مل کے ایک سل بنا دیتے ہیں اس لئے سب کے نیوکلیسز کے ایک سل کے اندر آتے ہیں تو جب ایک کے اندر آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ فنکشن بھی ہوگا کیونکہ اس کے سل سیلنڈریکل اور لارج ہوتے ہیں اور ان میں فنکشنز زیادہ ہوتے ہیں پروٹین کا استعمال زیادہ ہوتا ہے پروٹین زیادہ بننے چاہیے تو زیادہ نیوکلیسز کا ہونا ضروری ہے تاکہ بہت سارے پروٹین ایزی لے اور جلدی بن سکے یہ ملٹی نیوکلیائٹڈ ہوتے ہیں اس کے اندر نیوکلیسز زیادہ ہوتے ہیں جو کہ اٹیچ ہوتے ہیں یہاں پہ اٹیچ ہوتے ہیں ملٹی نیوکلیائٹڈ نیوکلیس سارے نیوکلیس اٹیچ ہوتے ہیں جب آپ اس سیل کو اندر دیکھتے ہو تو اس میں فائبرز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں فائبرز جس کو میں نے آپ کے ساتھ کس چیز میں ڈسکس کیا اس کے بعد والے ٹاپک میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کہ وہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کون سے پروٹین ہوتا ہے کیا کیا فنکشن کرتے ہیں سو یہ آپ کے ساتھ فائبرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس او پروٹین جس میں مین رول ہے ایکٹین اور مایوسین کا اس میں پھر یہ ڈارک اور لائٹ بینڈز بھی میں نے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ میں نے ڈسکس کرنے ہیں تو وہ بھی آپ سمجھ لیں گے کہ اس میں یہ ڈارک اور لائٹ بینڈز کیوں ہیں لیکن یہ جو فائبر کے اندر ڈارک اور لائٹ بینڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سیل کی بھی اندر ڈارک اور لائٹ بینڈز ہوتے ہیں اور تب ہی اس سیل کو کہتے ہیں سٹری ایٹڈ سیلز اور ان مسلس کو کہتے ہیں سٹری ایٹڈ مسلس سو اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے سرکومیئر جس میں یہ فائبر کو میں ڈیفرنٹ پارٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں سو سٹے ویڈ می انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ سکیلٹر مسل دیکھنے میں کس طرح ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کس طرح ہوتا ہے